بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹلائن ذریعظم شہباز شریف کی زر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چھے نکاتی ایجنڈا زر خور اجلاس میں سلاب کی صورتحال امدادی سرگنمیوں کا جائزہ الیکٹرک پنکوں کی کم سے کم بجلی کی لاغت کا میار مقرر کرنے کی سمری پیش کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کے دو ستمبر کے فیصلوں کی توسیق ایجنڈا میں شامل چیرمن پیچی آئی امران خان کی نئی حکومت کے منتخب ہونے تک آرمی چیف کمر جاوید باجبا کو توسیع دینے کی تجویز کہتے ہیں 85 سیٹوں والا مفرور کیسے آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتا ہے اگر مخالفین الیکشن جی جاتے ہیں تو پھر سپس الار کا انتخاب کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں شفاف انتخابات کے لیے حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سیاسی ادم استحکام آیا تو معیشت کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی امران خان آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنا رہے ہیں وزر دفاع خاجہ آصف کا رد عمل کہا آرمی چیف کی تائناتی پر بات قبل اس وقت ہے امران خان کی اپنی آرمی چیف لگانے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی اب یہ حکومت کا حق ہے جو پورا ہوگا امران خان ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کے غیر قانونی کاموں کو تسلیم کرے یہ کیسی بیرونی سازش ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفاقی وزر اطلاعات مریم عورنگزیب نے چیرمن پیچ آئی کا حقیقی مسئلہ بتا دیا کہتی ہیں امران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا تکبر اور اقتدار کی حوص ہے یہ دھونس دھمکی اور گالی سے انارو مانگ رہے ہیں بیرونی سازش حقیقی آزادی الیکشن کمیشنر کرپشن کا انارو چیرمن پیچ آئی فیصلہ کریں آپ کا مسئلہ کیا ہے امران خان امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں امران خان نے گزشتہ روز ملکی سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کا عملی فارمولہ پیش کیا اس فارمولے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ملکی اقتصادی حالت مزید سیاسی عدم استحکام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی انتخابات کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سٹیٹس برقرار رکھا جا سکتا ہے ملک تقریباً ڈیفارٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے سابق رضیر داخلہ شیخ رشید نے بتا دیا کہتے ہیں ساری سیاست نومبر کے گرد گھوم رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے توسیع دینے والی پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے عوام کچولہ نہیں جل رہا وہ خود بخود سڑکوں پر نکلیں گے وزریالہ پنجاب چودری پرویز اللہی کا حسن اقدام محکمہ صحت میں ایڈھاک تکراریوں پر پابندی خاتن اطلاق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن اور محکمہ پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر پر ہوگا ڈاکٹرز نرسز اور دیگر سٹاف کو قواعد و زبابت کے تحت ایڈھاک منازمتوں پر بھرتی کیا جا سکتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیخ رشید سمیت پیٹ جائے کے دیگر اہنماوں کو غیر ضروری حراسان نہ کرنے کی ہدایت اتھر من اللہ نے ریمارکس دیئے عدالت صرف اسلام آباد کی حد تک حکم دے سکتی ہے وہ کام نہ کریں جو ہمیشہ سے ہوتے رہے بلا وجہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنا اچھی بات نہیں سماعت 23 ستمبر تک ملتوی حزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں دادو گریٹ سٹیشن کو محفوظ بنانے کے لیے 36 گھنٹے میں بند باندھنا لائک تحسین ہے رتو ڈیرو اور خوزدار کے درمیان ایم ایٹ پر لینڈ سلائڈنگ ہٹا کر بلوچستان کی آخری شہرہ کو بھی ٹرافک کے لیے بحال کرنے پر ایم ایچے کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں حزیر آزم شہباز شریف کی خصوصی عدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی بحالی کا کام جاری حزیر آزم بحالی کے کاموں کو خود سے مانیچر کرنے میں مصروف روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی پیش کی جانے لگی ایم ایٹ وانگو ہیلز کے مقام سے لینڈ سلائڈنگ کلیر ایم ایٹ ووٹر میں بحال ہونے سے گوادر آوران خوزدار رت و ڈیرو کے لیے ٹرافک بحال سیلاب متاثرین کے لیے پاک آدمی اور ایف سی کا رسکیو آپریشن جاری سیلاب زدگان کو پناہ گاہیں خوراک طبی دیکھ پھال تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری ہے دوسری جانب سندھ کے علاقے بوبک میں کشتی اُلٹنے سے بزرگ خواتین اور بچے فنس گئے پاک فوج کی بروقت کا روائی سے متاثرین کو رسکیو کر لیا گیا لاہور کے سویمنگ پول سے ملنے والی بچی کی لاش کا موم محل سویمنگ پول کا مالک ہی مرکزی ملزم نکلا بچی اپنے بہن بھائی کے ساتھ آئی بسکٹ کا لالش دے کر کینٹین کے عقب میں لے گیا زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا قتل کو حاجسے کا رنگ دینے کے لیے لاش کو سویمنگ پول میں پھینک دیا ملزم کا اعتراف امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ روپے کی بے قدری تھم نہ سکی انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے اٹھارہ پیسے مہنگا دو سو بتیس روپے پر فروخت ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو اڑتیس روپے پر ٹریٹ ہونے لگا کینٹا کے دو بڑے شہروں میں فارنگ کے واقعات پاکستانی شہری سمیت دو افراد جام بہاک تین شدید زخمی ٹورنٹو کے ٹرافک پولیس آفیسر کو کھانے کے وقفے کے دوران ہلاک کیا گیا دوسرے واقعے میں پاکستانی کینیڈین محمد شکیل کو نشانہ بنایا گیا پولیس کا حملہ آور کو ہیم ملٹن میں ہلاک کرنے کا دعویٰ ایڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کہتے ہیں نئی حکومت کے منتقب ہونے تک آرمی چیف جنرول کمہ جاوید باجوا کو توصیح دی جائے سابق وزر آزم عمران خان نے کہا کہ 85 سیٹوں والا مفروض کیسے آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتا ہے اگر مخالفین الیکشن جی جاتے ہیں تو پھر سپس سالار کا انتخاب کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آصف زداری اور نانواز شریف میرٹ طے کرنے کے لیے احل ہیں نئے آرمی چیف کی تائناتی کے بارے میں عمران خان کے بیان پر وزر دفاع خاجہ آصف کا رد عمل سامنے آ گیا ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی پر بات قبل از وقت ہے عمران خان باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو متنازع بنا رہے ہیں وزر دفاع خاجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی اپنا آرمی چیف لگانے کے حضرت پوری نہیں ہو سکی اب یہ حکومت کا حق ہے اور حکومت اسے پورا کرے گی ابھی نئے آرمی چیف کی تائناتی کا عمل شروع نہیں ہوا تاہم یہ تائناتی آئین کے مطابق کی جائے گی وفاقی وزر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے کہا ہے کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انات تقبر اور اقتدار کی حوص ہے یہ دھونس تھمکی اور گالی سے انا رو مانگ رہے ہیں چیئرمن پیچ آئی حقیقی ازادی نہیں اپنی کرپشنز پر پانا چاہتے ہیں اپنے بیان میں مریم آرنگ زیب نے کہا کہ عمران خان کو سہلاب میں ڈوبا ملک اور لوگ نظرہ نہیں آ رہے ان کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کروانا ہے رہنمہ طریق انصاف عواظ چہدری نے کہا ہے کہ ملک کے اقتصادی حالت مزید سیاسی عدم استحقام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ٹویٹر پیغام میں رہنمہ طریق انصاف عواظ چہدری نے لکھا کہ عمران خان نے کل ملک کے سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کا ایک عملی فارمولہ پیش کیا ہے اس فارمولے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ملک کے اقتصادی حالت مزید سیاسی عدم استحقام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی عبامی مسلم لی کے سربراہ اور سابق وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک پر آرمی شیف کی تیناتی کی بات کی عمران خان کسی کو حراسہ نہیں کر رہے اسلامباد ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ان پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کسی ایک رہنما پر جھوٹا مقدمہ درج نہیں کیا گیا حکومت کو میرے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو جھوٹا مقدمہ درج کر دیا امید ہے یہ مقدمہ جلد ختم ہو جائے گا چودری پرویز اللہی کا بڑا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے محکمہ صحت میں اڈھاک تکرنیوں پر پابندی ختم کر دی ایوان وزیراعلا سے جاری علامی کے مطابق اڈھاک تکرنیوں پر پابندی ختم کرنے کا اطلاق محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن اور محکمہ پرائمری کی منظوری دے دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دادو گریٹ سٹیشن کو محفوظ بنانے کے لیے چھتیس کھنٹے میں باند باندھنا لائکہ تحسین ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی راوتے کی ویب سائٹ ٹویچر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دادو گریٹ سٹیشن کی سلاب سے حفاظت کے لیے سیول اور میلٹری حکام کے تابوں سے چھتیس کھنٹے میں تین کلومیٹر کا باند باندھنا لائکہ تحسین ہے رتو ڈیرو اور خوزدار کے درمیان ایم ایٹ پر لینڈ سلائننگ ہٹا کر بلوچستان کی آخری شہرہ کو بھی ٹرافک کے لیے بحال کرنے پر این ایچے کی ٹین کو شہباز دیتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی حداد پر سلاب زدہ علاقوں میں سڑکوں اور بیجلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے گوازتہ رتو ڈیرو موٹر وے ایم ایٹ کے آپریشنل سیکشنز ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گئے ہیں وزیراعظم بحالی کے کاموں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اس حوالے سے انہیں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے لاہور کے علاقے منامہ میں سویمنگ پول سے ملنے والی بچی کی لاش کا ماما حل ہو گیا سویمنگ پول کا مالک ہی مرکزی ملزم نکلا سی سی پیو نے میڈیا کو کیس میں ہونے والی پیش اپ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم علی لہزہ نے بچی کو زیادتی کے بعد گرل دبا کر قتل کیا ملزم نے چلاکی سے قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے لاش کو سویمنگ پول میں پھینکا کینیڈا کے دو شہروں میں فائرنگ سے دو افراد حلاق جبکہ تین زخمی ہو گئے مرنے والوں میں پاکستانی شہری بھی شامل ہے حکام کے مطابق شخص نے ٹورینٹو کے ٹرافک پولیس آفسر کو اس وقت دولی مار کر حلاق کیا جب وہ دوپہر کے کھانے کے وقفے پر تھا جبکہ دوسرے فائرنگ کے باقی میں پاکستانی کانیڈین محمد شکیل کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حمل آور کو ہاملٹن شہر سے حلاق کر دیا گیا ہے اور نیو سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتماعیم زید خبر اور اپڈیٹ اکستانی کے لیے ٹالن نیوز کو دیکھتے رہے